السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے بھلے چنگے ہوں گے علاقہ شکر ہے جی ہم سب بلکل ٹھیک ہیں تو یہ ہمارے امی کے گھر کا بلوگ ہے میں امی کے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی تو یہاں پہ ہم نے صفائیاں ستھرائیاں جی ساری کر لیں اور ہمارا کچنی ٹینڈ کلین اور جی صاف ستھرہ ہو چکا ہے اور جی یہاں پہ جی جو شلت صاف کرنے والا جو کپڑا ہے اس کو ہم نے ڈالا ہوا ہے صرف میں اور رکھ د یا چولے پہ تاکہ اچھا طریقے سے بھی ہو جائے صاف اور یہاں پہ جی سب کا پکوڑے کھانے کا دل کر رہا تھا اور یہ رمضان سے پہلے کا ولوگ ہے تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ دن کے ٹائم ہی ہم جی کھانا پینا شروع ہو گیا تو یہ رمضان سے پہلے کا ولوگ ہے اور میرا آلو کے قتلے کھانے کا دل کر رہا تھا اور باقی سب کا جی دل کر رہا تھا دوسرے پکوڑے کھانے کو اور یہاں پہ جی ہم بنا رہے ہیں ساتھ سالن اور سالن میں ہم بنا رہے ہیں الٹے پلٹے اور کچھ لوگوں کو شاید اس ریسپی کا پتہ اور کچھ لوگوں کو ہو سکتا نہ بھی پتہ اور اگر آپ لوگ چاہیں گے کہ یہ میرے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اور یہاں بی بی جی ہمارے بچے کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پکڑ پکڑائی کھیل رہے ہیں اور جلدائیاں بھی ہو رہی ہیں چلو جی آپ سب بھی اسلام علیکم کر لو چلیں جی بچوں نے یہ اللہ حافظ بھی کر دی ابھی تو ولوگ شروع ہی ہوا ہے تو بچوں نے ختم بھی کر دی اور یہاں پہ ہمارے الٹے پلٹے کا سالن جو ہے ریڈی ہے دیکھنے میں جتنا مزے کا لگ رہا ہے نا تو یہ کھانے میں اتنا ہی زیادہ مزے کا تھا تو اب جب میں گھر آئی تو میرے بچے کہہ رہے تھے وہ جو خالہ نے بنایا تھا نا خالہ کی گھرم کھا کے آئے تھے تو وہ بنائے تو ہنڈیا میری سسٹر نے بنائی اور جو پکوڑے ہیں وہ میں بنائی رہی تو میں نے کہا کیا پکاؤں تو ان کو الٹے پلٹے تو بھول گیا وہ کہلتے ہیں الٹو پلٹو کا سالن پکا دو تو میں نے کہا جی اچھا میں کس دن آپ کو پکا دوں گی کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھا تھا ہمی کے گھر میں ہم سب کھاتے ہیں تو جی الٹو پلٹو تو ہمارے پک چکے ہیں اور بچے میرے حاصل ہیں تو یہاں پہ جی سوجی کا حلوے کا دل کر پڑا تھا یہ تو وہ اتنا لزیز بنتا ہے نا اتنا یمی بنتا ہے کہ بندہ انگلیاں ہی چاڑتا رہا جاتا ہے تو یہاں پہ سوجی بھون رہی ہوں میں چاشنی بھی گھڑ کی بننے رکھ دی ہے اور یہاں پہ جی ہمارے پاس پچاس کا گھڑ ہے تو پچیس کی سوجی ہے مطلب ہاف انڈ ہاف لینا اگر آپ کے پاس ایک کپ سوجی ہے تو آپ جو ہے ایک ڈیر سے دو کپ جو آپ گھڑ لے لیجئے بہت زیادہ اگر ڈالیں گے تو بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا تو پھر مجھے تو بلکہ زیادہ میٹھا اچھا لگتا ہے میرے بچوں کو بھی لیکن امی کہتے ہیں تھوڑا میٹھے تھے ہاتھ ہولا رکھنا اسی انہا میٹھا نہیں کھان دے میں کہا جی اسی تھے بڑا میٹھا شوک نال کھائی دا ہے تو اس میں ڈال دیا ہے جی بیسن اور اس کے اچھے طریقے سے ہم کریں گے بنائی ساتھ ساتھ بنائی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آپ سے کرتے جاتے ہیں ہم کا چپ مجھے لگ گیا جی ہشکی بڑی مشکل سے بول رہی ہوں تو جی پھر کوڑے شکوڑے تو سب نے کھا لی اور ہنڈی شانی بھی یہاں پہ پک چکی ہے ہماری یہاں پہ ہماری ہوگی ہے چاشنی تیار سوجی بھی مون لی تھی اور میں نے گڑ بھی اس کے اندر ملٹ ہو گیا تھا سوجی بیسن مون لے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں چمچہ چلاتے جائیں گے تاکہ جو سوجی ہے وہ نیچے نہ لگ جائے اور اس کو نا ہم حلوے کو تھوڑا سا نا ایسے کھڑا کھڑا رکھیں گے اس کو زیادہ نرم نہیں کریں گے زیادہ مکس نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے زیادہ نرم کریں گے تو وہ بھی اچھا لگتا لیکن مجھے زیادہ ایسے اچھا لگتا ہے ملٹ ہوگی